بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی ونڈرفل ہے یا زندگی ایک بوجھ ہے ایک مصیبت ہے ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جو انسان کو نڈال کر دیتا ہے جانیں گے ہم شفقت صاحب سے کہ زندگی اصل میں ہے کیا سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی عید کیسی گزری شاہ صاحب میں تو سمجھ دوں کہ میری عید بہت اچھی گزری شاندار گزری کیونکہ عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہم ان ایباب سے بھی ملتے ہیں جن سے پورے ایک سال میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہوتی اور اس میں ہم خوشیاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں بچے جب ہم دیکھتے ہیں جوبیلائز کر رہے ہوتے ہیں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مامو آئیں گے ہمارے چاچو آئیں گے تو میرے خیال میں ونڈرفل تھا ہم نے مختلف جگہوں پہ کھانے کھائے گپے لگائیں تو بڑا اچھا ایکسپیئرینس تو مطلب عید کے دنوں میں آپ نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا افکورس یہ ٹائم ہی میرے حال میں ہمیں سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ہمیں اپنے دوستوں اور رشتداروں بچوں کے ساتھ گزارنے کا ٹائم ہے یہ بہدرین ٹائم ہوتا ہے اور کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عید بنیادی طور پہ دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا نام ہے کہ آپ ایک عظیم ماہ ایک عظیم مہینہ رمضان اس میں اللہ کی عبادت اور پھر ایک سرٹن میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی اچیومنٹس انسان محسوس کرتا ہے کہ جی میں نے پورے روزے رکھے اور میں نے تمام نمازیں پڑھیں اور پھر وہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیا عید اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا نام ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ ہم ایک بابرکت مہینے کا اختتام جب ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم میں نے دیکھے کہ ہمارے اندر جو امدردی ہوتی ہے جو احساس ہوتا ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اروج پہ ہوتا ہے تو جب وہ سارے اچھے کام ہم اس مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد عید منانے کا مزہ تو اپنے ہی ہے اور مطلب میں سمجھنے میں ابھی تک کاسر ہوں مجھے تھوڑا سا کلیر کیجئے کہ کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ عید کا مزہ اپنوں کے ساتھ ملنے میں دیفنیلی تو مجھے شفقت صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسا طریقہ ہے ایسا راز ہے کیا ایسی بات ہے کہ ہم عید کی جو خوشیاں ایک جو ہماری صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک ہم ایک خوشی کا ایک محبت کا سما ہوتا ہے اس کو ہم اپنی پوری زندگی پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی عید بلد ہے کیا یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے جی جب ہم جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہم جب اپنوں کے ساتھ ہمارا جوڑ ملاب بڑھ جاتا ہے جب اپنے دوستوں کا اپنے رسداروں کا اپنے پروسیوں کا احساس بڑھ جاتا ہے تو یہی چیز اگر ہم کانٹینیو رکھیں تو میرے حال میں ہر دنی عید ہے کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارے بالے میں ویل ویشز اس کی ہوتی ہیں اور ہم اس کے بارے میں اچھا سوئیتے ہیں تو میرے حال میں ایک دوسرے کے بارے میں احساس رکھنا ایک دوسرے کا خیال کرنا تو یہی ہماری زندگی ہے جو عید بن سکتا ہے شفقت صاحب آج کی تھوڑی سی میٹریلسٹک لائف ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ بڑی کامن ٹرم ہوگئی ہے جب کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ بڑا 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 کامن سا ایکسکیوز آگا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ملے نہیں آپ نے میری کارلٹین نہیں کی آپ میری دعوت بھی نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ویرہیس ٹائم ہوتا ہے ہم ٹائم نہیں کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے پریارٹیز جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو گئی ہیں ہمارے پریارٹیز میں ہمارے احباب تو ہمارے پریارٹیز سے ہمارے پریارٹیز سے ہمارے پریارٹی سے ہمارے پریارٹی کی طرف چلیں گے تو جب ہم اپنے پریارٹیز سیٹ کر لیں گے جب میں پتا ہوگا کہ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ کیا چیز ہے تو ہم اس کو اتراں ٹائم دیں گے تو وقت بیسیکل ہوتا ہے وقت ہوتا ہے لیکن منج نہیں کرتے ہیں شفقت صاحب بچے آپ کے عید پہ انہوں نے اپنے کزن سے ملے ہوں گے اپنے انکل سے اپنی پھپیوں سے ملے ہوں گے تو کیا آپ نے ابزرب کیا کہ جب وہ اپنوں سے ملے تو ان کی فیلنس کیا تھیں وہ کیسا فیل کر رہے تھے اپنے ریلیٹیف سے مل کے مجھے میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہی ہے کہ میرے بچے بہت انگیج ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں عید والے دن میں نے ان کو موبائل پہ کھیلتے کام دیکھا ہے وہ زیادہ در اپنے کزن کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یا وہ کسی کے گھر ہیں یا ان کے گھر میں کوئی عید اس کو سرد کر رہے ہیں وہ وہ پوری طرح ایکٹیو ہوتے ہیں عید کی جو خوشیہ ہم کو بربور طریقے سے انجائے کر رہے ہیں شفقت صاحب میں بہت سپیسیفک بات کر رہا ہوں ابھی تک مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوالات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عید کے حوالے سے جب بچے ان سے ملے اپنے ریلیٹیج سے جب ملے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہی یہ سمپل سوال ہے میری پرسنل جو فیلنگز ہیں میں نے تو ان کو دیکھ رہا ہوں میں نے پرسنل فیلنگز ہے میں نے ابزر کیے وہ بہت خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں میرے خیال میں میرے بچے ہیں جب وہ اپنے کزن سے ملتے ہیں میں بھی ان کو پھر تانگ نہیں کرتا تو ان کی خوشیاں بڑی دوبالہ ہوتی ہیں بڑی زندگی ہوتی ہیں آپ کی اپنی لائف میں دیکھنے کہ بچپن میں ہم اپنے کزن کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ایکسائٹڈ محسوس کرتے تھے تو شفقت صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خونی رشتوں سے قریب رہنا دوستوں کے قریب رہنا یہ زندگی بخش ہے زندگی کو لمبا کرنے میں زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا اس کے کوئی اثرات کوئی سمرات ہیں کہ جو لوگ اپنوں کے ساتھ قریب رہتے ہیں ان کی زندگی زیادہ خوشحال ہے خوشیاں بیسے کے لیے نام ہی اس چیز ہے خوشیاں جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھو گا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی وہ جب اس کی الادگی ہوتی ہے تو پوری دنیا ایسے لگ رہی ہے جیسے افسوس کر رہی ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو خوشیاں جو ہیں میں بل گیٹ کی بات کروں خوشیاں جو ہیں وہ تو بانٹنے کا نام آپ جتنی بانٹیں گے اتنی خوشیاں بڑھیں گے ماشاءاللہ تو خوشیاں بانٹنے سے آپ کی مراد پھر یہ یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ جو آپ کا قریبی تعلق ہے مطلب ہم آج کے دور میں زندگی کو بوجھ اور زندگی کو ایک ایسا ایکسپیرینس سمجھنے ہیں کچھ لوگ جن کے خیال میں زندگی مسلسل دباؤ کے اندر ہے کبھی جاب کا دباؤ کبھی بزنس کا دباؤ کبھی فیملی پریشر ایک عجیب حال ہو چکا ہے انسان کا کہ انسان اس دباؤ سے نکل ہی نہیں پا رہا کیسے نکلے گا دیکھیں کیا اس دباؤ سے نکلنا چاہیے اور اگر نکلنا چاہیے تو اس کا سلوشن کیا ہے دیکھیں جب انسان ماضی اور مستقبل سے نکلے گا تو اس کا بوجھ کام ہو جائے گا ہم پریشر سیچویشن کو کبھی انجوائی نہیں کرتے دیکھیں نا میں ایک دن ایک بندے کی بات سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھیں جب مجھے صبح میری ماں ناشتہ ہندہ پراتھا دیتی تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ماشاءاللہ تو خوشی ہیں جو ہیں دیکھیں نا پریزنٹ مومنٹ میں اگر ہم رہیں گے تو ہم انجوائی کریں گے لیکن ہم پریزنٹ مومنٹ میں نہیں رہتے ہم مستقبل کے خواب اور مستقبل کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے یا ماضی کی کمیاں جو ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایسی آلت میں ہم خوش نہیں رہے پاتے جس لیے اگر ہم پریزنٹ مومنٹ میں رہیں پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کریں تو جیسے ابھی عید کے دن تھے تو میں نے نہیں دیکھا میرے کسی دوست نے میرے کسی رشتہ دار نے پچھلی ماضی کی کبادوں سارے عید انجوائے کریں موجود تھے ماشاءاللہ یہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ایک جلال الدین گرومی بادشاہ سرکار نے جو ہم لوگوں تک پہنچیں وہ ان کے ذریعے پہنچیں کہ یہ لمحے موجود زندگی ہے پھر اللہ کے تمام دوست تو یہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا کیا آسان ہے اگر یہ آسان ہے تو اس کا حل کیا ہے اگر یہ مشکل ہے تو بھی اس کا حل بتائیے میں ایک آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ کیا لمحے موجود کا حصول آسان تر ہو جاتا ہے جب ہم اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کیا لمحے موجود کا حصول مشکل ہو جاتا ہے جب ہم اپنوں سے دور ہوتے ہیں کیا کہیں گے آپ بے شک دیکھیں آپ کو کب احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنوں کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو وہی بندہ آپ کو ریلیف دیتا ہے وہی آپ کی حمد اس لئے جب ہم اپنے کو قریب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دکھ درد کے شریک ہیں ٹھیک ہے جی جب ہم ان کے دکھ درد کے شریک ہیں وہ بھی ہمارے دکھ درد کے شریک ہوتے ہیں تو اپنوں سے مراد رشتہ دار بچے پڑوسی کولیگز یہ سارے لوگ ہوتے ہیں ہم اگر خیال کر رہے تھے ہم اگر دوسرے خیال کر رہے تھے تو ہم کبھی بھی غمگین نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی مطلب آج کے دور میں ایک جوب کرنے والا انسان ایک بزنس مین بے پناہ محنت کر رہے تھے مطلب بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اور اگر معذرت چاہتا ہوں اگر آپ ان سے بوچھیں کہ آپ کے اپنے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے تو موسٹ اف تی ٹائم جواب ہوگا جی میں تو جب گھر آتا ہوں بچے سو رہے ہوتے ہیں جب صبح جاتا ہوں جو پہ تو بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ملاقات کم ہوتی ہے تو ان سے اگر کہا جائے کہ آپ کیوں نہیں مل رہے اپنے بچوں سے آپ کیوں نہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے تو وہ کہتے ہیں انہی کے لیے کر رہا ہوں تو یہ جو وہ انہی کے لیے کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیے ان کی ناکامی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس کامیابی کے اصول کے لیے جا رہے ہیں وہ اس کے اصول میں ناکام ہو چکے ہیں دیکھیں نا آپ نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہے آپ نے صرف ان کے لیے آپ صرف ان کا ذریعہ معاشق کا سورس نہیں ہے آپ ان کی تربیت آپ ان کے دوست ہیں آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ ان کے دوست ہیں آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں یہ چیزیں اگر مس ہیں تو صرف معاشق کے لیے تو پھر تو میرا حیال میں یہ کانسپٹ غلق ہو جائے اور ابھی تک جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گلے ہی کرتے ہوئے اپنی اولاد سے تو ان میں یہی کمی رہ گئی تھی کیونکہ وہ معاشق کے چکر میں انہوں نے اپنی اولاد سے دور ہو گئے تھے اپنے بھائیوں سے دور ہو گئے تھے ان کی دکھ درد میں شریک نہیں ہو رہے تھے تو یہ جو شرکت ہے نا اپنی ان کی تکالیف میں اور ان کی خوشیوں میں یہ ان کو قریب لے آتی ہے اور یہی انسان کی کامیابی ہے بلکل صحیح ہے اور کیا پیسہ اور دولت کامیابی جو دنیا کی ہے یہ اپنے سے دور بھی کرتی ہے کیا بے شک میں نے تو زیادر کیسز میں یہی لیکھا ہے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو ریل لیڈرز ہیں جو ریل لیڈرز ہیں تو انہوں نے ان کے پاس اگر ریسورسز آئے بھی ہیں تو انہوں نے اپنے شیئر کیے ہیں مطلب زندگی ہے ہی تقسیم کرنے کا نام ہے تو سر آپ جو آج کے دور میں میرا سوال وہی ہے میں ابھی تک اس سوال میں فسا ہوا ہوں کہ یہ جو عید کی خوشیاں ہیں یہ جو سماہ ہیں یہ جو میلا ہے جو ہم بڑی آسانی اور سہولت سے لگاتے ہیں لوگوں ریلیٹیوز کے گھر دوستوں کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ سوئیاں اور چاٹ اور وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں ایک میلے کا سماہ ہے اس کو ہم کیسے پرولانگ کر سکتے ہیں اور کیا ہم زندگی پہ اس ساری خوشی کو اس سارے سماہ کو اس فیل کو اس کو تاری کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب مجھے دو ٹوک چاہیے سا اور مجھے سلوشن چاہیے اس کا اگر ہم حالت شکر میں رہنا سیکھ جائیں گے تو ہم زندگی سیکھ جائیں گے اور آپ والی بات ہے کہ عید کے دنوں میں ہم حالت شکر میں ہوتے ہیں یعنی کہ ہم موجود میں ہوتے ہیں اس حالت شکر کو اس موجود کو کوئی طریقہ بتائیے کہ یہ تین سو پیسک دنوں پہ یہ چلیں جائے یہ بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں خاص کر عید جو ہے یہ رمضان کے بعد یہ اتنا اچھا موقع ہوتا ہے اور ایبن عزاج اور بھی یہ اتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ریلیشنز کو اپنے تعلقات کو اوورال کر لیتے ہیں ماشا اللہ ریفرش کر لیتے ہیں واہ واہ اور یہ ریفرشمنٹ ہوتے ہیں یہ کافی عرصے تک رہتی ہے زندہ کر لیتے ہیں زندہ کر لیتے ہیں ماشا آپ دیکھیں نا آپ اس دفعہ میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میرا بیٹا ایک دو جگوں پہ پورا سال نہیں گیا ٹھیک ہے وہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے ٹھیک ہے جوشی سے انہوں نے کہے کہ آپ تو بہت بڑے ہو گئے ہیں آپ ایک سال بعد آئے ہیں آپ کو جان ہے تو مقصد لگا ایسے کہ اس کو بھی حساس ہوا اور جہاں پہ ملیں گے ان کو بھی حساس ہوگی ایک سال بعد آئے ہیں اس کو بھی حساس ہوگی میں ایک سال بعد آئے ہیں تو یہ ریفریش کرنے کا بہت اچھا موقع ہے اور یہی چیز ہے کہ ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں ہم پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایکسیلنٹ سر ابھی سمجھ آ رہی ہے مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا سال ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں یہی کہہ رہے ہیں مطلب اس کا جو سلوش سر بالکل ہم آخر میں ہیں تو کچھ اپنے وزڈم کے کچھ وزڈم ورڈز اس حوالے سے کہ ہم حالت شکر کیسے اختیار کر سکتے ہیں ہم عید کی خوشیوں کو کیسے پرولانگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم رشتوں کے ساتھ جڑے رہیں تو پلیس سر آپ کی زمانی دیکھیں مجھے جو ایکسپیرینس ہویا ہے میں ان لوگوں وہ خاص کر پیغام دینا چاہتا ہوں اس عید میں بھی مجھے بہت سر ایسے لوگ ملیں جنہوں نے کہا کہ میری عید یا بڑی بول گزری ہے سوہے رہا ہوں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی عید والی رات اپنی پریورٹی سیٹ کر لیں کہ میں نے کن کن دوستوں کے ہاں جانا ہے اور کن کن کو مدھو کرنا ہے اور ان وہ لوگ جو اپنے رشتداروں سے اگلے تین سو پینسٹھ دنوں کے حوالے سے یہ عید کے دنوں کو اچھا بنائیں اید سے ہم نکل کے کیونکہ آج چھٹا دن نہیں تھا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے میسیجز آنے والے ٹائم کے حوالے تو وہ یہ اپنی پریورٹی سیٹ جب کریں گے تو وہ یہ ان کو چاہیے کہ وہ اگر وہ اپنے نیٹیو ٹاؤن میں تو اپنے رشتداروں بین بھائیوں کے ساتھ ملے ان کو وزیٹ کریں اگر وہ نیٹیو ٹاؤن میں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کمیونیکیئٹ کریں ایک سید ان کے ساتھ رابطہ رہتیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ویسی بھی جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ہمارے گردنوہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے دو سے بھائی ہوئے ہیں ماشا اللہ ان کو بھی اپنے خوشیوں میں شریف کریں تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی لائک کو انجائے نہ کریں ماشا اللہ زندگی شیئرنگ ہے آپ زندگی حاصل نہیں ہیں زندگی کو آپ کنٹریبیوشن بنا لیں تو حاصل خود بخود ہوگی لمحہ موجود میں رہنے کے لیے اپنے ریلیٹیوز اپنے دوستوں کے ساتھ انگیج ہونا ضروری ہے نفسہ نفسی کے اس دور میں اعلیٰ اقدار کو تقویت دینا زندگی ہے کہ آپ اپنے سے کم خوشحال لوگوں کی مدد کریں آپ اپنے سے کم جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں تو آپ کو سکون قلب حاصل ہو جائے گا نہ بھاگیے مال و دولت کے پیچھے ایفرٹ کریں لیکن اس سوچ کے ساتھ کے دینے والی ذات رازق خالق اللہ ہے اور خیال رکھئے اپنی فیملیز کا اپنے دوستوں کا اگر زندگی کو پرسنٹیج میں اس ایکٹیویٹی کو پرسنٹیج میں ہم دیکھ لیں تو زندگی کے حوالے سے جو رزق اور جو مال اور دولت اور جو محنت ہے میں اس کو تھرٹی پرسنٹ کاؤنٹ کرتا ہوں اور سیونٹی پرسنٹ آپ کے بال بچوں کا آپ کا وقت آپ کے بال بچوں کا ہے آپ کے ریلیٹیوز کا ہے آپ کی فیملی کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جو کم خوشحال ہیں ان لوگوں کا ہے میں بہت مشکور ہوں آپ کا اگر آپ کو ہمارا انٹرویو پسند آیا ضرور سبسکرائب کریں مووو ٹیوی سیون ایٹ سکس کو اچھے اچھے انٹرویوز کے لیے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ